اس کے علاوہ آج حضرت حسین کے نام کا نا آج حضرت حسین کی نظر ہوتی نیاز ہوتی اور آج کتنے کام ہوتے چلی ایک بات دیکھئے اچھا یہ سارے کام ہو رہے ہیں اسلام سے اس کا کیا تو بھی کنکشن ہے کیا اگر واقعی معنی میں کوئی مبارک دن ہونا تو اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئی ہے سب سے مبارک ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتخال ہوا سب سے زیادہ منحوز بننا لیکن آج تو نہیں ہوتا تو اب یہاں پہ مختصر میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج حضرت حسین کے نام سے جو کیا جا رہا ہے یہ شرک سے بھی بہتر ہے شرک اپنی جگہ برا ہے شرک سے بھی برا اور یہ پنجے بناتے فلاں بناتے شب بناتے اب یہ دیکھیں ہم لاتے لکڑیاں ہم لاتے شب ہم بناتے یہ بات پوچھتا ہوں برا موسم جو غیر مسلم بھی کرتے ہیں آج کل گنش آ رہا ہے آج کل آ رہا ہے آج وہ مسلمانوں کا بھی ہوتا ان کا بھی ہوتا ہم دونوں بھی کر رہے ہیں کیا فرق ہے میرے بھین اور اب ان کو لے کے جلوس اب حضرت حسین اس لائق ہیں کہ ان کا جلوس نکالے وہ کتنی بڑے لوگ تھے ان کی شخصیتیں کیا تھیں اللہ کے پاس ان کا مقام کیا تھا آج ہم بے نمازیاں زندگی میں کبھی نماز پڑھتے جی سب بیٹھنے والے کون ہاتے ہیں اٹھا کے لے کے پھڑتے ہیں اچھا وہ لکڑی ہے انہیں گنیش بناتا انہیں سروفلاں بناتا وہ چیز بنا رہا ہے اور اس کے بعد انہیں پوجا کر رہا ہے وہ انہیں کافر بن گیا اور ہم لوگ خبر کے پاس جا رہے ہیں سجدے خبر کے ہو رہے ہیں جھنڈے بنا رہے ہیں جھنڈوں کی عبادت ہو رہی پنجے بنا رہے ہیں اور پنجوں کے نام پہ کیا نظریں ہوتی ہیں کیا نظریں ہوتی ہیں علاوہ خدلتے ہیں ارے دشمن جلایا ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں دشمن جلایا تو آپ آپ خوشی بنا رہے ہیں اور وہ علاوہ میں لے آکے سب چیزیں پھیکتے رہے ہیں پوری بلہ چلے آکے اتنا اچھا رہا تھا نا ہمارے یاخبیہ کے صدر سے ہمارے شبیر بھائی کو میں بولوں گا یاخبیہ کے سامنے یہ کانگر جلا دالو جلا دالو لوگوں لائلہ کو اندر دالنا پوری بزار کی نحوستیں دالنا پورے پتالب مارکٹ کا کچھنا پورا وہاں پہ آیا برکت باہ مغرب میں جلا دالے تو عشان تک پورے دودھ کی ندیاں اُبلیں گی گھر کے اندر ویسا رہا تھا تو اچھا تھا یاخبیہ کے سامنے آج ہی چھے گڑا کھو دال دے آپ لائلہ کے پھیکتے جاؤ پھیکتے جاؤ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں میرے بھائی ایمان سے چوس ہو کہ وہ چیزیں کوئی فائدہ دے سکتے کیا کوئی نقصان دے سکتے کیا اور بڑے بڑے واقعے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے رسول کا انتخال ہوا منحوس نہیں بنا حضرت ابو بکر کا انتخال ہوا منحوس نہیں بنا حضرت عمر کا انتخال حضرت عثمان کا حضرت علی بہت سے لوگ بھی آج تک ہم اسے منحوس نہیں سمجھتے صرف یہ کو جیسے میں نے بتایا دو برائیاں ماتم ہر سال روتے رہ دے روتے رہ دے تین دن سے بڑھ کے ماتم نہیں کر نہ بولے تیرہ سو سال گزر گئے تیرہ سو سال سے گویا برارت چل گا ہے ماتم ہو گا یہاں پہ اور پھر اس کے بعد خوشی ہیں دس تاریخ کے دن ہر گھر میں اچھا پکتا آرے وہاں پہ پیاسے اللہ کے بندے مر گئے شہید ہو گئے آج ہمارے گھر میں کھشڑے پکتے شربت کے گھڑے بنتے اور اس کے بعد دیکھئے پیاسے کل خیامت میں حضرت حسین ہمارا گلہ پکڑ گئے پوچھے یہ نہیں میں حق کے باستے جان دیا حق کے باستے میں سب کو خربان کر دیا تم کیا کریں میرے بھائیوں پوری باتوں کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ محرم برکت کا مہنا ہے محرم اللہ کے پاس عزت والا مہنا ہے یہ محرم کی دس تاریخ کو روضہ رکھی ایک دن پہلے ایک دن بار جیسا سہولت ہے روضہ رکھی یہ محرم جیسا آتے ہیں اللہ خوشیاں بن ہو گئے ہاں بے پاراں بن موکریاں بن چادیاں بن فلاں بن یہ بن وہ بن سب بن اب یہاں پہ دیکھیں لوگوں آڑی کا مہنا ان کا آتے رہتا وہ فلاں کا مہنا آتے رہتا یہ مسلمان کوئی آڑیوں کا آڑی کا مہنا شروع ہو رہا اور مسلمان سال کے بارہ مہنے روتے رہتا یہ کب ہستا کی معلوم ہے محرم میں رونا شروع کرتا سفر میں رونا زیادہ ہوتا ربیل اوگل میں ذرہ تھنڈا پڑتا اس کے بعد دیکھتے جائیے پورا سال بھر روتے رہے اگر آپ اسے اگر دیکھیں گے ہر دن کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہر دن کوئی نہ کوئی مرتے رہتا یہ چیز فائدہ اور نقصان کی اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی زندگی نہیں کر سکتا میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں محرم کو جیسا دلندر مہنا منحوس مہنا سمجھا جاتا ہے غلط ایک واقعہ ہو گیا اور اس واقعے میں یزید کا کوئی خصور نہیں آج اسے یزید کو کوئی تو بھی پانی مانگ رہے میں دارا پانی مانگا پانی نہیں دارا کیارے یزید ہو گیا کیارے تو بیچارے کا نام اتنا بڑا آدمی اتنے بڑے صحابی کا آدمی اس کے پیدا ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی گئی اور خوبخبری دینے والا اللہ کا نبی ہے اللہ کے نبی نے خوشخبری دیا تو یہ ساری باتیں ہیں تو محرم کے بارے میں جو لوگوں کا غلط خیال کالے کپڑے پینو فلاں کپڑا جی دل کالا رہا تو کپڑے بھی کالے رہے